ہیلو بھائیو کیسا آپ سم میں ہوں پریانش دو چابیہ آپ میرے ہاتھ میں جو دیکھ پارے ہو بھائی یہ دونوں کی بھائی آپ کی بلونگ کرتی ہیں ماروتی کی کار کو بھائی آج ہم بات کرنے والے ماروتی الٹو کیٹ ٹین کے بارے میں جس کا سٹارٹنگ پرائز مادر تین لاگ نینیانبے جار روپے ایک شورم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے بٹ دو تین لاگ نینیانبے جار روپے ایک شورم پرائز ہے وہ تو بیس ونڈ کا پرائز ہو گیا بٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھائی وی اکس آئی مینول ویرنڈ کے بارے میں جو کی بہت زیادہ ویلیو فرمانی ہے بکوز یہاں پر آپ کو لگ بگ جرت کے سارے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ بھائی ماروتی الٹو کیٹن کامپٹیٹ کرتی ہے بھائی کامپٹیشن دی پورا پورا رنو کی قوڈ گو بٹ اگر قوڈ کے مقابلے اس گاڑی میں دیکھا جائے تو آپ کو فیچرز اچھے ملتے ہیں باقی ساتھ میں جو ماروتی کا بھروس ہے وہ تو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس وی اکس آئی ویرنڈ کا جو پرائز ہے وہ ایک شورو میں پانچ لاک چھے جار روپے اور آن روڈ جو پرائز ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کے اینڈ تک بنے دینا پڑے گا تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس کی کیسے تو دونوں ہی کیا آپ کو یہاں پر فسکل سی دیکھنے ہو ملتی ہے کوئی بھی یہاں پر آپ کو ریموٹ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر آپ کو سینٹر لکنگ وغیرہ چاہیے ریموٹ وغیرہ کی چاہیے نا بڑی ایسی تو آپ بھائی اس کے اوپر کے ویڈنڈ میں بھی جا سکتے ہیں چلیے اب شروعات کرتے ہیں اس کی فرنٹ سے تو بھائی فرنٹ کی جو گرل ہے آپ کو ایسے کچھ ملے گی پوری بلیک کے اندر یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے سوچوکی کا لوگو نیچے کی طرف آئیں گے تو یہ جو آپ دیکھنے ہوئے یہ ایسیریز کا پارٹ ہے یہ لگا ہوا نہیں آتا ہے تو اگر آپ چاہو تو ایسیریز میں اس طرح کی کچھ کٹ وغیرہ لگواست ہو جس میں آپ کو سلور فنش بھی دیکھنے کو ملے گی بلیک پلیڈنگ کے ساتھ میں اگر اس کے ہیڈ لائم اندر کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو ہیلوچن ہیڈ لائمز آفر کیے جا رہے ہیں ہائی بیم لو بیم یہاں پر آپ کو انڈگیٹر کے پلیسمنٹ جاتی ہے فاغ لیم وغیرہ کوئی بھی نہیں آتے ہیں سلٹو کے ٹین میں بمبر پورا فلیٹس آپ کو ملے گا ہلکی ساپ کو کٹس یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں سنگل واشر ملے گا ڈوال آپ کو وائپرز مل جاتے ہیں کافی بڑا سا ملے گا آپ کو پاور اینڈینہ فرنٹ کمپریٹ کی بات ہو گئی آپ آتے ہیں بھائی اس کی سائیڈ کی طرف تو سائیڈ سے بھی بھائی اس کے دیکھ لو ڈیمیشنز وغیرہ کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو سکرین پہ اس کی اوورال بھی دیکھ جائے گی ڈیمیشنز سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ویلز کی تو کلیڈنگ وغیرہ تو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ٹائرز کے اوپر بٹ یہ جو ویل سائز ہے نا بھائی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویل کیا وغیرہ یہاں پر آپ کو سوجگی کا لوگو ملے گا سیلو فنیشنز وغیرہ کی جائے اور یہ بھائی 13 انچ کے آپ کو اسٹیلیم دیکھنے کو ہم ملتے ہیں 145 1813 کا آپ کو پورا ٹائر پروفائل دیکھنے کو ملنے والا ہے اور یہ جو ٹائر ہیں آپ کو ملتے ہیں جے کے کے یہاں پر آپ کو انڈگیٹر کی پلیسمنٹ مل جاتی ہے نیچے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں ڈور بیڈنگ وغیرہ یہ ایس سریز کا پارٹ ہے یہ بھی ایس سریز کا پارٹ ہے اس کے لئے آپ کو ایکشٹرہ پی کرنا پڑے گا اور اس گاڑی میں بھائی کوئی بھی ریموٹ کی وغیرہ نہیں آتی تو آپ کو کی کو یہاں پر insert کر کے گاڑی کو lock unlock کرنا پڑے گا اور اندر کیبن میں آپ کو دکھاؤں گا ایک بار تو یہ کچھ بھائی رہے گا کیبن اس میں ٹوڈائن کا آڈیو سسٹم بھی آتا ہے بھائی جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو باقی سٹیلنگ پر کور وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہو اور یہ سب جو سٹیلنگ پر کور وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک سریز کا پارٹ ہے اس کے لئے بھی آپ کو ایکشٹرہ پی کرنا پڑے گا آپ اپنی چوئس کے ساب سے اس میں لگوا سکتے ہیں اگر اس کے پیلرز کی بات کی جائے تو اے پیلر بی پیلر پیچھے کا جو پیلر ہے تینوں ہی آپ کو یہاں پر باڈی کلر پر دیکھنے کو ملیں گے پیچھے ویلز میں ڈرم اور فرنٹ ویلز میں آپ کو ڈس بریک آفر کی جاتے ہیں اس ہلٹو کیٹ تین میں اور یہ اس کا فیول فیلر کیا 27 لٹر کی آپ کو فیول ٹیک کیپسیلی مل جاتی ہے اس گاڑی کے اندر باقی سینجی کا بھی اپشن ہے پیٹرول پس سینجی ہے بھر یہ آپ نون سینجی ویرنٹ دیکھ رہے ہیں اگر آپ چاہو تو اس کے سینجی ویرنٹ میں بھی جا سکتے ہو اب آتے ہیں اس کی بیک پروفائل پر تو شروعات کرتے ہیں اوپر سے تو باقی جیسی میں آپ کو روپ میں پتہ آتا ہے یہاں پر آپ کو کافی بڑا سا پاور انٹینہ مل جاتے ہیں پٹ یہ جو آپ سپوئلر دیکھ پا رہے ہیں یہ ایزا ایسریس اس میں انسٹال کیا گیا ہے اور یہ کافی ایزا ایرو ڈینمکس ہے بکوز یہاں پر آپ کو دیکھ پا رہے ہیں جو ایئر ہے وہ یہاں پر گاڑی ایکی سپیل میں چلے گی تو یہاں سے جو ایئر فلو ہے وہ اچھے سے کٹ ہو کے یہاں پر آئے گا تو گاڑی جو ہے آپ کی زیادہ باؤنس نہیں کرے گی روٹ سے چپک کے چلے گی باقی یہ اس پوئلر ایسریس کا پاٹ ہے اگر آپ چھو تو لگوا سکتا ہو بٹ یہ جو کلر ہے بھائی بڑیہ ساپ کو گلوسی میں دیکھنے کو ہم ملتا ہے اگر اس کے گلاس ملل کی بات کی جائے تو پیچھے والے گلاس میں صرف آپ کو یہاں پر ہائی مانش ٹاپ لائے گا وائپر دی فاگر اس ویرنٹ میں یا اس کے اوپر آلیمنٹ میں بھی نہیں آتا ہے بھائی اس الٹو کیٹن میں یہاں پر آپ آئیں گے الٹو کیٹن کی بیجنگ کافی بڑی سی یہاں پر آپ کو لوگو ملے گا یہاں پر بھی آپ کی کو انسٹ کر کے اس کے بوٹ کو ریلیس کر سکتا ہو اگر اس کے ٹیل لائٹ کی بات کی جائے نا بھائی تو یہاں پر آپ کو پورا جو سٹ اپ ملتا ہے وہ ہیلوجن کا یہاں پر انڈکیٹر یہاں پر آپ کو ریویس لائٹ اور یہ بھائی اس کی بریک لائٹ نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دو پارکنگ سنس کے پوائنٹ کے ساتھ نیچے کی طرف یہاں پر آپ کی نمبر پریٹ ہو جائے گی سٹچ اور یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں سلو فنش میں یہ بھی ایسریس کا پارٹ ہے جیسے فرنٹ میں آپ کو میں نے دکھایا تھا اب بھائی بات کرتے ہیں اس کے بوڈ سپیس کی تو سب سے پہلے کرتے ہیں اس کے تیل گیٹ کو ریلیس تو یہ میں نے کی کو گیا انسر اور یہ ہمارا تیل گیٹ ہو گیا اوپن اور یہ کچھ رہے گا اس کا بوڈ سپیس جو کی دو سو تیز لیٹرز کا ہے اور یہاں پر آپ کو پارسل ٹرین نہیں ملنے والی اگر آپ چاہو تو ایسریس میں سٹال کروا سکتے ہو اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ بھی ایسریس کا ہی پارٹ ہے اگر آپ چاہو تو سورم سے لگوا سکتے ہو تو یہ آپ کی چوئیس آپ باہر سے بھی لگوا سکتے ہو یہ آپ پر depend کرتا ہے باکہ یہ بھائی جو ہنڈر پرسنٹ سیٹس آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی یہاں پر آپ کو سیسٹی فوڈو نہیں ملے گا یہ پوری ہنڈر پرسنٹ فوڈ ہو جاتی ہے جس کا لیور آپ کو یہاں پر ملتا ہے اور اس پر بھی بھائی سیٹ گورڈ لگ رہا ہے جس کی بات اب یہ مانگی کرتے ہیں پروپر یہ بھائی ہو گیا اس کا ٹیل گیٹ بند اب آتے ہیں بھائی ادھر سائٹ کی طرف تو کی میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا تھا یہ کچھ رہے گی جس کو بھائی یہاں پر آپ انسٹ کر کے اس کے ڈورز کو لک یا انلوک آرام سے کر سکتے ہو ڈور پیٹ تو بھائی نورمل سا ہے اور یہ جو پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ سب ایسریس میں لگا ہوا ہے یہ گریفٹ ڈیزائن ہے آپ پوری دیکھ پا رہے ہیں اور بھائی یہ ہے اس کے سائڈ والے میرر کا ایڈجسٹمنٹ فول تو آپ کو ہاتھوں سے کرنا پڑے گا بھائی آپ گاڑی کے اندر بیٹ کے آرام سے ڈرائیور سائٹ کی طرف تو اس کو آرام سے ارجسٹ کر سکتے ہیں بھائی ارجسٹ کرنے میں تھوڑی ساپ کو دیکھت ہو سکتی اس کو میں بیٹ کے بھی پروپر آپ کو بتاتا ہوں کی کو کرتے ہیں بھائی یہاں پر انسٹ یہاں پر آپ کو ملتا ہے اس کا ڈور اوپنر یہاں پر آپ کو لک ان لک نیچے بوٹن ہولڈر سپیکر کے آپ کو مل جاتی ہے سپیکر ساتے ہیں اس گاڑی میں نیچے آپ کو مینویل کے اے بی سی پرلس مل جاتے ہیں باقی اس لیور سے آپ نے بولٹ کو اوپن کر سکتے ہو باقی یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے ثورت اپنے آپ ہیڈ لائٹ کو ارجسٹ کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو بوٹ اوپنر اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے اس کا فیول کے آپ اوپن کرنے لئے لیور فرنٹ سیڈنگ کی بات کی جائے تو میں آ چکا ہوں اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ اور اگر آپ کو آگے وزبیلٹی میں بتاؤں تو کیمرا انگر میلکو میری آنکھوں کے سامنے تو یہ کچھ آپ کو وزبیلٹی ملنے والی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹنے کے بعد اچھے اس وزبیل ہو رہا آرام سا ہم اس کو ڈرائیو وغیرہ کر سکتے ہو بمپر ٹو بمپر اور اب بھائی کرتے ہیں اس کے اگنیشن کو آن تو بھائی کلشٹر پہ بگر آپ دیکھ پا رہا ہو یہ کچھ آپ کو ملے گا جو کہ بھائی رہنے والا ہے ڈیسٹل یہاں پر آپ کو ڈیسٹل سپیڈو میٹر یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے ایم آئی ڈی باقی یہاں پر آپ کو سائی ڈائٹس پہ بگر مل جاتی ہے اور سائیڈ میں ہی آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے لیور جس کے تھرور آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ بھائی یہاں پر آپ کو دیکھائے گا ٹوٹل گاڑی یہ بھی تک کتنی چلی ہے باقی یہاں پر اس کا ٹرپ اے ٹرپ بی ٹرپ بی ٹرپ کلومیٹر پر یہاں پر آپ کو مل جبی شو کرے گا تو یہ کچھ بھائی پورا اس کا رینے والا ہے کلشٹر اور اگر بات کی جائے اس کے سٹیرنگ کی تو یہ کچھ سٹیرنگ رہنگا بھائی یہ جو آپ کور وغیرہ دیکھ رہو سٹیرنگ یہ ایسریس میں لگوایا گیا اگر آپ چاہو تو اس طرح سے کچھ یہاں پر ایسریس میں لگوا سکتے جس کی گرپ بہت اچھی ہے اور بھائی سٹیرنگ کور تو بھائی مسٹ ہوتا ہے اس کے بغیر بھائی گاڑی چلانے میں بہت انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے باقی یہاں پر آپ آوگے تو آپ کو مل جاتا ہے سوچکی کا لوگو اس گاڑی میں صرف دو ہی ایر بیگ ساتے ہیں بھائی ویک اور دوسرا ایر بیگ آپ کو یہاں مل جائے گا بھائی اس چرین کے پیچھے آپ کو یہاں پر وائپر کے کنٹرولز ملیں گے باقی یہاں پر آپ کو ہیڈ لائم کے سارے کنٹرولز ملتے ہیں باقی کار کے اندر بھی آپ کو کروم فنشنگ کافی اس گاڑی میں پیچھے آپ وائے مینویل ہے تو یہ رائٹ کا ہو گیا then یہ ہو گیا بھائی left کا یہاں پر آپ اسی کے ملتے ہیں سارے کنٹرولز یہ فین سپیڈ جنج یہاں سے آپ موڈ چینج کر سکتے ہو باقی یہ ہو گیا آپ کا یہاں سے آپ temperature ورج کر سکتے ہو نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر چارجن پورٹ جو سب سے میل ہے صرف آپ 12 وatt کا دیا گیا usb type c کو کوئی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا 2 cup holders یہاں پر ملے گی خروم کی finishing اور بھائی یہ اس کا manuel lever جس میں آپ کو ملتا 5 speed یہ اس manuel hand brake یہاں پر آپ کو space مل جائے کچھ بھی آپ سوال رکھت پیچھ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے اوپر کے بات کی جائیں تو driver side کچھ بھی نہیں بھائی ticket holder ہے تو یہاں پر آپ کو mirror ملتے گا یہ اس کا manuel irbm day night option آپ کو نہیں ملتا ہے یہاں پر lamp ملتے جو کی halogen base ہے ادھر بھی آپ mirror دیکھنے کو نہیں ملنے والا side ملتا grab handle اب بات کرتے اس glove box کی تو normal glove box ہے اور space بھی normal sa ملے گا جو wagner بھی لگ بھائی اس events وغیرہ ایک باقی یہاں پر front میں دیکھ لو chrome اگر آپ سائیڈ میں ملے گا اگر آپ چاہو تو اس میں لگ ہوگئے بات یہاں پر chrome آپ دیکھنے کو نہیں ملتا باقی front seating آپ نے پوری دیکھ لیا اس کی بھائی seat torts بہت بھائی اگر آپ چاہو تو اس series میں لگ سکتو اور اس series کا جو package اگر ساری مل جائیں اس گاڑی کے ساتھ میں تو بھائی یہ کچھ رنی والی rear کی seats بغیرہ بیسی کی جو seat covers ہیں اس گاڑی کے ساتھ 5 مل جاتا اگر بات کی جائے بھائی اس کے head space کی تو یہ کچھ رہے گا بھائی head space آپ میرے hide کے ساتھ ساتھ سکتے ہو اور knees اگر جو head rest اگر یہ adjust بن ہوتا تو صحیح رہا یہ fix ہے تو میرا head ہے بھائی بھائی پیچھے چلا جائے گا تو میری hi ڈے 5 11 inch کے اس پاس تو overall گاڑی کی بات ہو گئی اگر engine specs کی بات کی جائے تو اس گاڑی میں آتا ہے 1 litre کا petrol engine جو کہ 3 cylinder power figure کی بات کی جائے 65 BHP power 89 NMK tor کے ساتھ مائل جائے پیٹرول پیگر دیکھو گیا تو 24 25 company claim کرتی باگی آپ کے چلانے پہ بھی depend کرتا ہے اگر بات کی جائے یہاں پر safety features کی تو اس گاڑی میں آتا ہے ABS V TBD Central Locking Power Door Lock Child Safety Lock Engine Emble Laser Crash Sensor اور یہاں پر آپ کو ملتے ہیں front کے 2 air backs اب بات کرتے ہیں بھائی اس گاڑی کے price جو کی میں نے بہت دیر سے سب مارتی کی کوئی بھی گاڑی purchase کرنے کا جو کہ espresso ہو selerio ہو ketan ہو چاہے نئی وائلی شفٹ ہے تو بھائی آپ visit کر سکتے ہو 1 up motors ठاک اور گنج لکھ جہاں پر آپ کو ملے گی بہت بڑی سی ڈیل میں پریانش آپ کو ملتا ہوں next video میں تب تک کے لئے good bye